اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب ہم نے سوچا کہ قرآن انٹینسیف کے اندر اب آپ کو کچھ پریکٹس کرائی جائے کافی ابواب آپ کلمات میں کر چکے ہیں اور کافی کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کے اندر تو سب سے پہلے ہم آپ کو باب نصرہ کے اندر کچھ اگزامپلز دیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس اگزامپل کے اندر جو نصرہ کا لفظ ہے کیونکہ ابھی ہم آج صرف نصرہ کے مختلف انداز دیکھیں گے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اس اگلے پچھلی لفظ کے ساتھ جہاں تک آپ سے ہو سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نصرہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور ناؤن کس طرح استعمال کیا بطور اسم کیسے استعمال کیا انہ نصر اللہ قریب انہ کے معنی ہوتے ہیں بے شک کیونکہ انہ کے بعد نصرہ آرہا ہے تو اسی لئے نصرہ منصوب حالت میں اس پر زبر ہے آخر میں اور نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم پر مومنین کی مدد نصر المؤمنین مومنین کی مدد حق ہے یعنی ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں نصیر کا لحظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّمْ وَلَا نَصِیر نصیر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو مدد کرنے والا یا دوست ولی بہت قریبی دوست کو کہتے ہیں نہیں پاؤگے اذا جاء نصر اللہ ہی تو آپ نے پڑی رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُوا مِنْهَا عَدْلُوا وَلَا هُمْ يُنصَرُون وَلَا هُمْ يُنصَرُون ان کی مدد نہیں کی جائے گی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مجہول کیا تھا سرف سغیر کے اندر تو وہاں پہ يُنصر کا لفظ آتا ہے وَثَبِّتَ قْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَانْصُرْنَا اور ہماری مدد فرمائی جو نا آخر میں آرہی ہے یہ ہمارے لئے ہے اور وَانْصُر جو ہے یہ فعل عمر کا سیغہ ہے اللہ تعالیٰ سے آپ درخواست کرتے ہیں انداز وہی ہوتا ہے جو عمر کا انداز ہوتا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے آپ بزارش کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں مانگتے ہیں فرمایا قَالَ رَبِّنْ سُرْنِ بِمَا قَذَّبُون اے رب میری مدد فرمائیے اس بارے میں جس بارے میں یہ مجھے جھٹ لاتے ہیں ایک اور دعا مسکور ہے رَبِّنْ سُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ اگر آپ کو زندگی میں مشکل ہو بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں رَبِّنْ سُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے یہ فعل مدارے کی مثال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فعل مدارے کے اندر مستقبل کے معنی بھی آ سکتے ہیں کہ جس کی چاہے گا مدد کرے گا جہاں بھی آپ کو مجھول ہے یعنی کہ پیسیف وائس ہے ایکٹیو وائس نہیں ہے ابھی ہم صرف نصرہ کی قرآن کے اندر سے مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ باب نصرہ کو فالو کرتا ہے باب نصرہ کی اور بھی اگزامپلز ہیں بہت ساری مختلف وربز ہیں جو باب نصرہ کو فالو کرتے ہیں اس سے پیٹرن پر آتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور ایک بات اور کہ باب نصرہ کے علاوہ نون سواد اور راہ کا جو مادہ ہے اور دوسرے ابواب سے بھی آتا ہے تو ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے امید ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور آپ ان سارے الفاظ کو پریکٹس کریں گے آپ کو امید ہے کہ جو آیتوں میں سے یہ لفظ نون سواد اور راہ والے گزریں گے تو آپ کو کافیت تک سمجھ جائے گا کہ آپ کیا پڑھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ